بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویس میں امتحاد سے حالہ آپ دیکھنے سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریل اسٹیٹ امید کرتا ہم ساتھ دوست خرید سنگی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ارزمان میں رکھے سپیشل سلام میرا ورسیز باستانیو کو کافی دوست رنسی ایکسچینج کی اوپر بات کرتے رہتے ہیں تو اگر یہ چیزیں ہم لے کے بیٹھے رہیں گے سٹاک ایکسچینج کو مارکیٹ کو لے کے بیٹھے رہیں گے گولڈ کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو پراپٹی کا کام ہم نہیں کر سکتے ہر کام کی ایک اپنی ضرورت ہے اس کے بینیفٹس ہیں اس کے لانگ ٹیم انویسمنٹ کے فیدے ہیں جیسے کہ ابھی بینک پرافٹ دے رہا ہے لیکن میں نے بینک کو کلکولیٹ کیا اگر آپ بینک کو پانچ سال کے لیے کلکولیٹ کریں کسی بھی لینڈ کی جن کے پراپٹی کو ریچی لاہور کی زیادہ ڈی اسٹس کی یا بہترین جگہ کہیں پر بھی تو لینڈ کا جو مقابلہ وہ کہیں نہیں کیا جا سکتا پراپٹی نے جتنے لوگوں نے پیسے کمائے پراپٹی کے اندر بہت زیادہ لوگوں نے پیسے کمائے میری عادت نہیں ہائپ کی ریٹ کرنا پچھرے ویک میں دو ویک پہلے یہ ان کے آپ پندرہ سے بیس دن کے اندر ویڈیوز میری آپ نے دیکھی ہوگی پھر سٹینڈ کے اوپر ریٹ رکے اوپر لے کے فورم میں نے ویڈیو لگائی اور بتایا لوگوں کو کہ اس وقت ضرورت نہیں پرچیز کرنے کی بچہ کیا ہے کہ یہ فیک ریٹ ہیں فیک ریٹ اس لیے کہ ریالٹی ہے کہ کسٹومرز مارکیٹ کے اندر ان نہیں ہے جب کسٹومر ان ہوگا تو پھر آپ بے شک اس کے اوپر بھی جا کے پرچیز کالے ہرج نہیں بٹ وہی بات ہے کہ ابھی مارکیٹ دوبارہ سے مارکیٹ تو ادھر ہی تھی وہ ریٹ ان کو توڑنا پڑے ریٹ نیچے لے کے آنا پڑے اور کچھ لوگ تو ایسے ویڈیوز لگا دیتے ہیں کہ اس پیج میں لگا لو اس میں لگا لو پیسے اس میں لگ کالوں وہ سٹھا بازوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فیس کو پرموٹ کرنے کے لیے جب تک سٹھا باز آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تو آپ اس کے اوپر اس طرح فاکس نہیں کرتے تو الحمدللہ میری امام وقت کوشش ہوتی ہے کہ میں ایکچل پکچر آپ کے سامنے رکھوں جو کرنٹ سوچیشنز جا رہی ہوتی اس کے اندر اور ریالٹی کی بیس کے اندر اگر کسٹومر ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ فیس ٹین کے اندر اس وقت کسٹومر موجود ہے فیس ٹین کے کسی کے اندر بھی کسٹومر موجود نہیں ہے تو مہرحال ہمیں اجینٹس کو بھی دیکھنا چاہیے کافی دوستوں میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں ریال اسٹریٹ کے بھی تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے کسٹومر کو ریالٹی بیس کے اوپر مشورہ دیں اگر ہم سے کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے تو ہم مشورہ اس کو وہ دیں جس میں اس کا فیچر میں فیدہ ہو کوئی ڈیڈ انویسمنٹ اس کی نہ کروائیں کوئی پیک کے اوپر اس کی انویسمنٹ نہ کروائیں جو آپ کو پ باقتی طور پہ ریٹ ہیں ہمیں سمجھ ہوتی ہے کہ کہاں پہ ریٹ ڈیس کرتے ہیں ریالٹی کے ساتھ اور آن گرونڈ یعنی زمینی صورتال کے ساتھ میچ کر رہے ہیں اور کہیں پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں مرحال اب آتے ہیں ہم نائن پیز زمینٹ فیس ٹین کے اوپر بات کروں گا بعد میں کہ انویسمنٹ اس میں کرنی چاہیے پھر کہ ابھی بتا دیتا ہوں کہ انویسمنٹ فیس ٹین کے اندر کرنی چاہیے کنٹرول ریٹ کے اوپر آپ جتنی انویسمنٹ آج کر لیں گ وہ آپ کو فیوچر میں بہت فیضہ دے گی مرد کسی کے ہاتھ میں کھلونہ بننے کی بجائے آپ اپنے کسی بھی ایجینٹ کے ساتھ آپ اٹیش ہیں تو اس کو پرکھیں اور ٹائم دیں اس کو اور جلدی آپ بھی نہ کریں اس سے بھی جلدی نہ کروائیں کہ تاکہ ریسیمین صحیح رہے نہ کہ غلط ہو جائے بہرحال اس میں انویسمنٹ بنتی ہے پانچ ملہ آٹھ ملہ دس ملہ کنال چار ملہ کمرشل دو کنال ریزینسل پاکٹ چار ملہ کمرشل آٹھ ملہ کمرشل میں اب نائن پیزم کو رسکس کرتے تو نائن پیزم کے اندر اس وقت جو ہے پزیشن دے دیا ہے ایف اور جی بلوک کو ای اور ڈی کو پہلے پزیشن دیا تھا آر اور کیو کو اس سے بھی پہلے پزیشن دیا تو میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چھے بلوک میں پزیشن ہے اور جو کنال کے ہیں وہ چار بلوک تو پراپر کنال کے ہیں تو کنال میں بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر آپ کمپئر فیس سیون کے اندر جاتے ہیں فیس ایٹ کے اندر جاتے ہیں یا نائن پیزم کے اندر رہتے ہیں تو وہ ایکول صورتال بنتی جا رہی ہے فیوچر کے اندر میں سمجھتا ہوں اس وقت اترین گیدرنگ نہیں ہے لوگ ابھی سوچیں گے بنائیں گے دیکھا دیکھی کر کے گھر بنتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اگر چار سال کے بعد پین سال کے بعد دو سال کے بعد نائن پرزم کے اندر جو سوچیسنز ہوگی بلکل کلیر ہوگی اور مختلف ہوگی مختلف کیسے ہوگی کہ ابھی جو لوگ گھبرا رہے ہیں ایک تو بڑا فیز ہے جب وہ سارا کلیر ہو جائے گا تو اس کے اندر سارے میں پوزیشن ہوگا تو وہاں پہ کوئی پاکٹ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ گھر بننا نہ شروع ہو ہر جگہ پہ گھر بننا شروع ہو جائیں گے اس کی اپروچ بہت اچھی رینگ روڈ کے اوپر آ رہا ہے یہ ویڈیو ہے مختلف ہے اس میں ہر فیز کے اوپر میں بات کروں گا اور کمپیر بھی ساتھ ہوتے جائیں گے تو ابھی فیز ٹین کو ڈسکس کی ہے نائن کے اندر یہ سوچیسنز ہے کہ اس میں آپ انویسمنٹ بھی کر سکتے ہیں تین سال کے لیے دو سال کے لیے ایک سال تک بھی آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹین کے اندر آپ ایک سال کی انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں وہاں بھی آپ کو لانگ ٹیم میں جانا پڑے گی. نائن عزم میں فائن ملہ ٹین ملہ وان کنال ٹو کنال ریزینسل پاکٹ میں فور ملہ ایڈ ملہ کمرشل کے اندر ہے کمرشل میں زون وان کے اندر possession ہے وہاں پہ آپ plot لے گی بنا سکتے ہیں پلازہ پی اے اس میں کیو بلوک میں آر بلوک میں پانچ ملہ دس ملہ ایک کنال کی possession ہیں وہاں پہ بھی آپ گھر بنا سکتے ہیں ای اور ڈی بلوک میں کنال کے plot سے وہاں پہ بھی آپ گھر بنا سکتے ہیں ایف اور جی میں کنال کے plot سے وہاں پہ بھی آپ گھر بنا سکتے ہیں ایف میں کچھ plot ہیں جو دس ملہ کے بھی وہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں یہ جو pocket آ رہا یہ جو پورشن آ رہا ہے اس کے اندر جب گھر بننا شروع ہو جائیں گے تو یہ فیوچر میں بہت زیادہ فیدہ دے گا اور یہاں پہ ایسے ہے کہ وی بہت اچھ رنگ روڈ کی اپروچ بہت اچھی ہے اگر ہم انڈر پاس جو بیدیاں والا بنا ہے اس کی وجہ سے بیدیاں والا جو پہلا چھوٹا انڈر پاس بنا تھا نائن ٹون اور فیس ایکس کے طرف سے تو وہ بڑا سود مان دے ابھی اس سے ٹائفک کے دباؤ سے آپ نکل سکتے ہیں فیس ایکس سیون میں آپ نے جانا ہو تابی ایسی ہے آپ نے کہا رنگ روڈ پہ جانا ہے تابی ایسی ہے ابھی جو فیس فائی ویڑا انڈر پاس انہیں نے بنایا ہے تین چوہ جو بیدیاں روڈ کے اوپر نواز شیف انٹرس چینگ ویڑا وہ بھی بہت زیادہ فیدہ دیرا ہے لوگوں کو وہاں پہ بھی دباؤ ٹرافک کا نہیں رہے گا ہم دیکھتے ہیں اگر کہ نائن پیزا میں اس وقت انویسمنٹ بنتی ہے میں کہتا ہوں کہ دو سے تین سال کے لئے اگر آپ کو زیادہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں زیادہ پیسے آپ کے پاس ہیں تو آپ وہاں پہ انویسمنٹ دالیں پیسہ لاکھ سے لے کر ایک کروڑ بیس لاکھ تک پانچ مل结 ایک کروڑ بیس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ اسی لاکھ تک دش مل结 ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے لے کر تین کروڑ تک کنال کا پلالٹ ہے اور جو چھے کروڑ سے ساڑھے سات کروڑ تک دو کنال کا پلات ہے تقریبا کوئی پونے تین کروڑ سے لے کر آٹھ کروڑ تک چار ملہ کا کمرشل ہے اور آٹھ ملہ کا جو ہے وہ نو کروڑ سے لے کر بائیس کروڑ تک ریٹ ہے یہ نائن پیزم کے ٹوٹل ریٹ ہے اب ہم فیز ایٹ کو ڈسکس کرتے ہیں فیز ایٹ کی بھی سیم لوکیشن ہے رنگ روڈ کے اوپر جس طرح نائن پیزم کی لوکیشن ہے فیز ایٹ کے اندر جو کسٹمر رہتا ہو ایو بلوک میں وی میں وی میں ٹی میں اچھے گھار بن گئے ایس بلوک جس کو پوچھتا کوئی نہیں تھا وہاں پہ بھی بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہو گئے اس کے ساتھ آئی وی گرین کو ڈسکس کرتے ہیں تو آئی وی گرین کے اندر پوزیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے وہاں پہ بھی گھار بننا شروع ہو چکے جو تین بلوک کو پہلے پوزیشن دیا تھا اور وہاں بھی عمی اللہ سے سارے معاملات اب درست سمت میں جا رہے یہ انویسمنٹ کے ٹیم ہوتے ہیں کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ دو سال تین سال مارکٹ آپ رہی ہے تو ہمیشہ آپ رہے گی ہمیشہ آپ رہے گی تو آپ پہی پلات لے ہی نہیں سکتے آپ ڈون کار ہی نہیں سکتے یہ جب تک مارکٹ سلو نہیں ہوتی اس کسٹمر کا کبھی وہ سپیس ہی بھی بن پائے گی جس کے پاس بجٹ ہی نہیں ہوتا وہ سپیس اس وقت بن پاتی ہے جب مارکٹ میں ریٹ سلو ہوتا ہے یہ جنین کسٹمر کی مارکٹ ہے اس میں آپ کو انویسمنٹ پوائٹ آگئی اسے بھی اور انڈ یوزر کے طور پہ بھی انٹر ہونا چاہیے اور اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے مارکٹ دوبارہ سے گرم ہوگی پھر یہ ریٹ آپ کو نہیں ملیں گے میں اس کے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک پلات تھا ایک کروڑ کا جنوی لاک کا نائن فیزم کے اندر وہ جب چلا گیا ہے دو کروڑ پہ تو وہ جتنا بھی ڈاؤن ہوگا پچیس لاکھ ڈاؤن ہو جاگا کونے دو کروڑ سے نیچے وہ نہیں آنے والا جنکہ اس نے اپنے کو اسی نوی لاکھ روپے جوڑ لیا اسی طرح مارکٹ کی جو ہائپ ہوتی اس میں پھر آپ جب ریٹ اوپر چلے جاتے ہیں پھر کم ہوتے ہوتے بھی اتنے کم نہیں ہوتے جتنے کہ ایکچول ریٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم میسٹری دیکھ رہے ہیں دیفنس کی فیز وان سے لے کر فیز ٹین تک ابھی ہم ڈیل کر چکے ہیں فیز فور سے میرے سامنے بننا شروع ہوا ہے تا چھے فیز میں اپنے ہاتھوں میں بنائے ہم نے یہ نہیں سامنے کے ڈیل کیے لوگوں کو وہاں پہ پرچیز کروایا ہے اور اس سے پرچیز کروایا ہے ریڈ پہ لے کے دیئے ہیں پروٹس پرچیز کروایا ہے تو ہمیں اس کی اسٹری کا پتر دوبارہ ریٹ اس جگہ پہ نہیں آتے جب ہائپ لے چکے ہوتے ہیں ابھی اب فیز سیون کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فیز سیون کے اندر بھی گنجائش ہے انویشمنٹ کی میں پہلے ویڈیو علیہ در سے بنا چکا ہوں اس کے اندر گنجائش ہے بٹ نائن فیزم اور اس کو ساتھ میں میں نے ملایا تھا کہ وہاں پہ سرمایہ آپ کو تین کروڑ لے کے جانا پڑے گا اگر وہی تین کروڑ ہم فیز ٹین کے اندر لگاتے تو ہمیں وہاں پہ زیادہ فیدا سکتے ہیں مختصر یہ کمپیر کیا وٹ فیز سیون کے اندر جو ہے ریٹ دو کروڑ سے لے کر چار کروڑ تک کنال کا ریٹ ہے داست ملہ تقریباً ایک کروڑ پچاس پچھ ملہ سے شروع ہوتا ہے اور دو کروڑ پچیس لاکھ تک وہاں پہ دو تیس تک بھی چلا جاتا ہے وہاں پہ بھی اچھی ایکٹیویٹی ہے پانچ ملہ کا کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں پانچ ملہ فیز سیون میں لے رو بھئی فیز سیون میں پانچ ملہ وائی بلوک بولا کریں کہ وائی بلوک ترین کراس کر کے فائی ملہ کٹنگ آتی ہے اور جو ڈیویلپ بھی نہیں ابھی اس پہ ٹائم لگے گا ٹی بلوک کے اندر چیدہ پلارٹ ہیں وہ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر کیونکہ وہاں پہ آلماس گھر بن چکے ہیں باقی فیز سیون میں پانچ ملہ کی کٹنگ ہوئی ہے اب یہ کہ وائی بلوک کے ساتھ ملا کے پانچ ملہ دس ملہ ایک کنال دو کنال ریزنیشل پاکن میں اور چار ملہ آٹھ ملہ کمرشل کے اندر ہے فیز سیون میں دو کروڑ سے لے کے چار کروڑ کا ریزنیشل کا کنال کا ریٹ ہے کوئی سیڈ سی کروڑ سے لے کر آٹھ نو کروڑ تک دو کنال کا ریٹ ہے وہاں بھی اچھے ریٹ ہو گئے ہیں یہ مارک کتاب ہونے میں جو تو کمرشل ہے کمرشل آپ کو تقریباً کوئی مل جاتا ہے سوہ تین سوہ تین تین کروڑ سے ملنا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ چھے کروڑ تک چار ملہ کا چلا جاتا ہے اور آٹھ ملہ تقریباً کو نو کروڑ سے لے کر دس گیارہ کروڑ کی بریکن میں چلا جاتا ہے آٹھ ملہ فیز سیون میں فیز سکس کی بات کریں فیز سکس بھی آرےڈی فل ہو چکا ہے اس میں کمپلیٹ آہ آپ یہ کہہ رہے کہ سیونٹی فائیو ٹو ایٹی پرسنٹ گھار بن چکے ہیں باقی پرارٹس بڑھے میں پرارٹس کی مارکیٹ کوئی نہیں گھروں کے لیٹڈ آپ کے پاس کوئی بھی کیوریز ہوتی زیروہ ٹو ڈبل 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 ڈ ڈبل ڈ ڈیٹ فو ڈ ڈے آپ میرے سے رابطہ کھل سکتے ہیں کیونکہ ساتھ میں آپ گھر بھی ہم بنا کے بھی دیتے ہیں اور آپ کو پرچیز بھی کروا سکتے ہیں رینٹ بھی بھی دلوا سکتے ہیں کمرشل پرپٹی ہو ریزڈینشل پرپٹی ہو کوئی بھی ہو تو ہمارے پاس علم اللہ سیل کی رینٹ کی کمپلیٹ ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے فیس سکس میں ایوریج ہم اگر لگاتے ہیں این بلوک میں پیچھے پاکٹ ایف بلوک میں ڈیڈ اینڈ ای بلوک پہ تو ہمیں جو پلارٹ ملتا ہے وہ تقریباً پونے چار کروڑ سے ملنا شروع ہو جاتا ہے پونے چار کروڑ سے لے کے چھے کروڑ تک ریٹ ہے سوہ چھے کروڑ تک کا فیس سکس کے اندر تھارے بلوک پی بات کر رہا ہوں بوٹن کو ٹاپ دے رہا ہوں کورشل وہاں پہ ایم بی کے اوپر ہے سی سی ای وان ہے سی سی ای ٹو ہے سی سی ای ٹو میں ریٹ کم ہے سی سی ای ٹو وان میں ریٹ زیادہ ہیں اسی طرح ایم بی کے اوپر ریٹ جو پوسشن کے حساب سے فرانٹ کے اوپر زیادہ ریٹ ہے بیک پہ کم ریٹ ہے بارہل ایم بی کے اگر بات کریں بیک سیڈ پہ آپ کو سات کروڑ ساڑھے چھے کروڑ سے بھی پلات مل جاتا ہے اور ٹاپ جو بیک سیڈ پہ وہ گیارہ کروڑ ساڑھے گیارہ کروڑ کی ہیں فرانٹ کے اوپر جو ہے وہ گیارہ ساڑھے گیارہ کروڑ سے شروع ہوتا ہے اور بیس کروڑ تک چار ملہ کا ریٹ چلا جاتا ہے اور اگر ہم سی سی ای وان کی بات کریں وہاں پہ چیدہ پلات نے چار ملہ کا لیکن وہ بھی آٹھ آٹھ کروڑ سے نیچے ریٹ پہ یعنی کہ کوئی پانچ ساڑھے پانچ کروڑ پہ اور ٹاپ جو ہے اس کی وہ چلا جاتا ہے کوئی آٹھے کروڑ پہ میں یہ کمرشل ایکٹیوٹی تھی فیس فائی میں آپ کو پتا ہے کمرشل بڑا لیمیٹیڈ ہے ریزنیسل باکٹ آرہی فیل ہو چکا ہے فیس فور میں یہی صورت آلے تری میں فور میں وان میں ٹور میں یہی صورت آلے بٹ آج ہم نے ٹوٹل دی ایچے کو ڈسکس کیا دی ایچ ریبر میں تین کروڑ کا سرمایہ ہے فیس سیون اور نائچ پیزہ میں آپ پلوڑ لے سکتے لیکن مشروع میرا یہ ہوگا کہ اسی امانٹ کو آپ کنورڈ کریں فیس ٹین کے اندر تین کنال کی پلوڑ فائل لے کے رکھیں وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیں گی اگر آپ کمرشل میں جانا چاہتے ہیں فیس سیون کے اندر تو آپ وہاں پہ چار کروڑ میں جانا چاہتے ہیں تو میرا مشروع ہوگا ساڑھے تین کروڑ میں جانا چاہتے ہیں میرا مشروع ہوگا فیس ٹین کے اندر آپ وہاں پہ فائل لے کے رکھیں چار چار مرلہ کی دو فائز لے کے رکھیں تو وہ آپ کو زیادہ سہدہ دے گی زیرو سی ڈبل ٹو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ فور ٹو نائن اگین نمبر بتا رہا ہوں کوئی بھی کیوریز ہوتی ریل اسٹیٹ کلیٹڈ لاہور ٹو آل باکستان ڈی ایچز کے اندر ایڈی ایچز کے اندر تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈی ہم فیس بائز بتائیں گے آپ کو اور کمپلیٹ ڈسکس کریں گے اس کے اوپر تینکیو